اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا آج یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ کے اور ہمارے مٹیریل میں جو ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں بتایا جائیں عام طور پر آپ نے جو بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ان سب میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ مٹیریل ہم تیار کرتے ہیں یہ ہماری پروڈکٹس ہیں لیکن آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہم مٹیریل تیار کرتے ہیں وہ مارکیٹ سے ڈیفرنٹ ہے مارکیٹ میں کوئی بھی آپ چکی لگا لیں چھان نہ لگا لیں سائیکلون ہو کوئی بھی چیز ہو ان سب کی فنشنگ کے لیے پوٹین یوز کی جاتی ہے تاکہ اوپر سے اس کی خوبصورتی ہو پوٹین سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے داگ دبے اور جو فالٹ ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں لیکن ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم ٹوٹل مٹیریل کی فنشنگ گرائننگ میں اور اس کی پناوٹ میں کرتے ہیں کسی بھی قسم کی ایک بھی قطرہ پوٹین یوز نہیں کی جاتی سالڈ پلیٹ سے تیار کی جاتی ہے اور اس میں سولہ ایم ایم اور بار ایم ایم کی پلیٹ یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شیٹ جو یوز کی جاتی ہے وہ سولہ گیج سے کم نہیں ہوتی یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہماری چکی چھاننا سائیکلون یا کسی بھی پرڈکٹ پہ آپ اگر پوٹین ثابت کریں گے ہم آپ کو ایک لاکھ رپے کیش نام دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھاننا اس کی فنشنگ یہ ساری اسی کی بناوٹ میں فنشنگ دی گئی ہے کوئی کسی قسم کی پوٹین یوز نہیں کی گئی آپ کو پینٹ سے پہلے دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ جو پینٹ کے بعد خوبصورتی ہوتی ہے فنشنگ ہوتی ہے آیا کہ پینٹ سے پہلے بھی ویسے ہوتی ہے صرف پینٹ کے بعد چیزیں چمکتی ہیں اور یہ سائیکلون آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکلون کا جوائنٹ ہے اس کی اوپر بھی کوئی پوٹین نہیں لگائے گی بسکلی ہم اس کی کٹنگ سینسی سے کرواتے ہیں اس وجہ سے اس کے جوائنٹ ہے وہ بالکل زیرو زیرو آتے ہیں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا باقی پینٹ کے بعد آپ کو اگلی ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں سائیکلون کا بیس ہے عام طور پر یہ بیس شیٹ کا بنایا جاتا ہے اٹھارہ گیج بیس کیا یہ ہو سکتا سولہ گیج کا بھی یہ ہم ٹوٹلی اینگل سے تیار کرتے ہیں اس کا سٹرکچر اس کے اوپر پانچ ایمم کی شیٹ لگائی جاتی ہے اور اس کی جو سائیڈوں پہ شیٹ ہے کور کرنے کے لیے باریک بھی لگا سکتے ہیں بیس گیج بائیس گیج بھی لگا سکتے ہیں اس سے صرف اس کو کور کرنا ہے لیکن موٹی شیٹ اس لیے لگاتے ہیں کہ زمین کے ساتھ اس کی گریفٹی ہو ویٹ ہوگا تو اس چیز کی زمین کے ساتھ کہیں سے نہیں ملے گا باقی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ پینٹ کے بعد نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو جیسا کہ آپ پہلے ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس میں اس مکمل سیٹ اپ کو بغیر پینٹ کے دکھایا گیا ہے اب فائنلی اس کو پینٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی پوڈکشن بتاؤں گا اس کی کیا پوڈکشن پر آر اس کی جو پوڈکشن اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ گرائنڈر چھے من سے لے کے پندرہ من تک ایوری جیسر جو مارکٹ میں باتیں بتائی جاتے کہ گرائنڈر دس من دیتی ہے چھے من دیتی ہے آٹھ من دیتی ہے سب جھوٹ ہے ایوری دینی ہوتی ہے آپ کے پرائیم موور میں جو آپ کی چکی کی موٹر ہے انجن ہے آپ نے ٹریکٹر پہ لگائی ہوئی ہے موٹر پہ لگائی ہے یا کسی بھی چیز بھی اس کو لگائی اس کو آر پی ایم چاہیے اس کو جب آر پی ایم پورے ملے گے اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے چارزار سے پنتالیس آر پی ایم پہ جب یہ چلے گی پیچھے سے لوڈ پورا ہوگا تو اسے ایوری کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ پندرہ کی موٹر پہ چھے سے آٹھ من اور بیس کی موٹر پہ آٹھ سے دس من ایوری جیتی ہے اس سے آپ بڑی موٹر لگائیں گے تو یہ آپ کو بارہ سے پندرہ من بی ایوری دے سکتی ہے اور جیسے آپ کو بتایا گیا ہے یہ ساری ایم ایس میں بنی ہوئی ہے پلیٹ کی بنی ہوئی ہے اس میں دیگی مٹریل نہیں استعمال ہوا سوائے ایک ہب کے کیونکہ ہب میں ہیٹ ہونے کا ایشو ہوتا ہے اس ویسے وہ دیگ کی استعمال کی جاتی ہے دیگ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہیٹ زیادہ نہیں ہوتی اس ویسے صرف وہ دیگی استعمال کی جاتی ہے باقی ٹوٹل مٹریل جو ایم ایس میں ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چاہوں چلوں یہ جو چھاننا ہے یہ سپیشل چھاننا جو آپ مارکیٹ میں نظر آتا ہے یہ اس سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہے ایک تو اس کے ساتھ یہ ڈسٹ کلیکٹر لگا ہوا ہے ڈسٹ کلیکٹر یہ ادھر سے جو آپ کی دھوڑ مٹی بوسا وغیرہ جو بھی آتا ہے جو بلور یہاں سے باہر نکالتا آم چھاننے پر یہاں بھی بلور جو باہر نکالتا ہے اس کو یہ کور کرتا ہے اس کے نیچے بیگ لگ جاتا ہے جس میں ڈسٹ وغیرہ ساری بیگ کے اندر جاتی ہے اور یہ آم چھاننے سے سائز میں بھی بڑا ہے ہیوی ہے اس کا مٹریل بھی دو انچ کے انکل یوز کیا گیا ہے اور اس کی جو ٹرے ہے چار ٹرے استعمال کی گئی ہے اور ٹرے کا سائز بھی آم چھاننے سے بڑا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو راؤنڈ جالی ہوتی ہے وہ بھی آم چھاننے سے بڑی بڑے سائز کی ہے اس کی ایوری تقریباً دس سے پندرہ من دو آس پاور یا تین آس پاور کی موڈر پر آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آم طور پر چھاننے میں اس سائیڈ سے جو جالی کے نیچے سے ڈسٹ نکلتی ہے بریگ دانا یا ڈسٹ یا توڑی بغیرہ نکلتی ہے بوسا نکلتا ہے اس کو بھی ہم نے کور کر کے اس کے ساتھ ڈبل سیکشن لگا کے اسی سائیکلون کے اندر اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ ایک تو سیکشن جہتر سے گندم نکلتی ہے وہاں سے ہوتی ہے دوسری سیکشن جو ڈسٹ وہاں سے نکل رہی ہے اس کو کور کرتی ہے اس کے بعد آگئی سائیکلون سائیکلون کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور یہ ائر لاک ہے اس کی کپیسٹری آپ اس سے اگر آپ کی گندم ہے آپ آٹا بناتے ہیں آٹے کی تقریباً پندرہ بیس من بھی ہو ائر لاک اتنا ہیوی لگایا گیا ہے کہ بیس من کو بھی یہ کور کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس پہ دلیا کرتے ہیں یا بیسن وغیرہ نکالتے ہیں تو وہ اس حساب سے دلیا دنگری میں بیس سے پچیس من پر گھنٹہ یہ نکال سکتا ہے اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے جو بھی انشاءاللہ بات کریں گے وہ اپنی طرح سے ہنڈر پرسنٹ ہوگی وہ جو بزاری باتیں ہوں گی گاہ کو پسانے والی وہ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے آپ کال پہ کنفرم کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو ہمارا سیٹ اپ پسند آیا ہے ہمارا سیٹ اپ کسی بھی عام مارکٹ کے جو مشہور ترین سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ ان کو کمپیر کریں کمپیرزن کے بعد ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا واضح فرق نظر آئے گا شکریہ اللہ حافظ